30 منٹس میں ایسیو کیسے کریں؟ آج میرے پاس یہ سوال ہے اور میرے پاس موجود ہیں ایسیو ایکسپرٹ عمران شفی جن کو آپ پہلے کافی عرصے سے ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ہمارے یوٹیوب کی کامیابی بھی انہی کی ایفرٹ سے منظور میں منت ہے تو آج میں نے سوچا کہ بہت سار دوست عباب جو ہیں وہ بہت جلدی کئی مرد باپ روڈ پر ہوتے ہیں کمپیوٹر آپ کے سامنے نہیں ہے اور آپ نے ایک آرٹیکل پبلش کرنا ہے تو you have only 30 منٹس لیٹسے اور اس 30 منٹس میں ایک اچھا ایسیو فرنڈلی آرٹیکل کیسے پبلش کیا جائے گا یہ سوال ہم کر رہے ہیں عمران شفی سے اور اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے ہم آپ اگر ویڈیو یہ پہلی مرد پر دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک بیل آئیو سے ان کر لیں تاکہ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیو ہے آپ کو ملتے رہے اور آپ سکھتے رہے ہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں عمران شفی کی طرف اور عمران صاحب اسلام علیکم آلیکم بتائیے کہ اگر ایک دوست ہے کوئی اس کا اپنا بلاغ ہے یا چلتے پھرتے سڑک پر ہے آن دا گو موبائل پر ہی آ ایک ایسیو آرٹیکل لکھنا پڑتا ہے تو لیٹسے ان ٹونی منٹس تو ترٹی منٹس ایسا کیا کیا جا سکتا ہے ایک ایسیو فرنڈلی آرٹیکل لکھ کے پبلش کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ذرا روشن جالی ایسیو یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن بیسکلی جتنی زیادہ ریسرچ کر کے جتنا ٹھہر کے کی جائے گی اتنی زیادہ فیدہ فیدہ جو ہے وہ دے گی آپ کی ویب سائٹ کو آپ کے لیے اتنی زیادہ فیدہ مند ہے ہم یہاں پہ ایسیو یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلے آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے آپ کے پاس ڈیٹا ہے کی ورڈز ہیں ٹھیک ہے کانٹنٹ آپ کے پاس ریڈی ہے آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ ہے ایک ویب پیج ہے آپ نے اس کو انیلائز کر کے اس کو ایسیو کے حوالے سے ریڈی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کی ورڈ ہیں کی ورڈ پہ آپ نے سب سے پہلے میٹا بنانے ہیں میٹا کی ورڈز میٹا ٹائٹل میٹا ڈسکرپشن ان کو آپ نے جو ہے وہ کی اپنے پیج پہ جس جو جس پیج کی ایسیو کرنے جا رہے ہیں اس پیج کے بیکنڈ پہ آپ اس کے میٹا آپ نے ڈال دینے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کی ورڈ اپنے جو آرٹیکل ہے اس کو دیکھنا ہے ہمہ کہ آرٹیکل جو ہے وہ ایسیو کی جو شرائط ہیں ہمہ یا ایسیو کی جو رولز ہیں جو ایسیو سرٹن ان اپٹیمیزیشن آپ کو ریکمنٹ کرتی ہے کہ آپ کا آرٹیکل ان ان جو ہے وہ گائیڈ لائن کے مطابق ہو کیا وہ ان کے مطابق ہے ہمہ اس میں دو تین چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو منی کی ورڈ ہے مین کی ورڈ ہمہ وہ فرسٹ ہنڈرڈ ورڈز کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایڈیسٹ کیا ٹھیک ہے آپ نے ایسی نہیں کرنا کہ آپ نے آٹھ دس جو آ کی ورڈ ہیں وہ سارے ہی پہلے پیرا گراف میں ڈالیں ہمہ آپ نے ایک یا دو آپ کی جو منی کی ورڈ ہیں وہ آپ نے پہلے پیرا گراف میں رکھ دینے آئے ٹھیک ہے باقی آپ نے ہیڈنگز کا استعمال کرنا تو آپ نے میاں ہیں ایک ہیڈنگز ہوتی ہیں آپ کی آپ کے پiąستے ایج ون سرے لے کر ایک سکس سکس تعق تو آپ کی سب سے مین جو ہیڈنگ ہوگی وہ آئے گی مین جو ٹیکسٹ ہوگا مین ہیڈنگ ہوگی وہ ایکش ون ٹیک میں آئے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جس طرح اب ایج ون کا جو کوئی شب ہیڈنگ ہوگی تو وہ ایج تو ایج اوش ٹو ہوا می آئے گی ایجργیتی ایکان ایج تو کی کوئیش حیڈنگ ہوگی تو وہ ایج آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے پیج میں آرٹیکل میں ٹھیک ہے اس پیج پہ جو relevant image آپ نے جو لگائی ہے وہ element ہے relevant کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے backhand پہ جو image image کے tag ہوتے ہیں جس را caption ہو گیا alt text ہو گیا image description ہو گیا ٹھیک ہے وہ آپ نے properly سارے جو ہے وہ tag بھی ڈالیں image کے بعد اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے اس content جو آپ نے اس پیج پہ ڈالا ہے اس کے مطابق کو ویڈیو ہے تو آپ اس ویڈیو کو آپ نے اپٹیمائز کر کے ویڈیو آپ نے اس کا کوڈ صحیح طرح سے ایمبیڈ کروا کے وہاں پہ لگایا ہو ہے ٹھیک ہے یہ تین چار چیزیں آپ نے دیکھنا دیکھنا ہوتی ہیں فیل پہلے نمبر پہ میٹا دوسرے نمبر پہ کیورڈ صحیح ایڈجسٹ کی ہوئے آپ نے آرٹیکل میں آہ پراپر آ رہے ہیں ہیڈنگ میں یا پیراگراف میں پراپر کیورڈ ایڈجسٹ کی ہوئے آپ نے ایمیج کوئی لگائی ہوئے تو اس کا آپ نے پراپر دیکھنا ہے کہ اس کے ٹیک ورہا آپ نے صحیح استعمال کی ہوئے ہیں صحیح لگائے میں سارے ٹیک اس کے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ ویڈیو اگر آپ نے کوئی لگائی ہے تو ویڈیو بھی ایسیو کے مطابق آپٹیمائز ہے ٹھیک ہے یہ جو ویڈیو یا ایمیج آپ نے کس طرح لگانی ہے پیج میں ان اس پہ کیا کیا چیزیں ضروری آپ نے وہاں پہ ڈالنی ہے اس کے لیے میں نے اپنے فل کورس میں بڑے لیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ گائیڈ کیا ہوا ہے جو جو چیزیں آپ نے جس طرح آپ نے پیج میں ایمیج لگانی ہے ویڈیو لگانی ہے تاکہ آپ کی ایمیج آپ کا وہ پیج جو ہے وہ سچ کے لیے ایکسپ آہ اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا وہ پیج ریلیمنٹ آہ ریلیمنٹ دوسرے پیجز کے ساتھ لنک ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے کی ورڈ اگر اس میں لگایا ہے تو اس کو کہیں آپ نے لنک بھی کروایا جس کو ہم انٹرنل لنکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے انٹرنل لنکنگ دیکھنے کے بعد آپ نے سٹرکچر دیکھ لینا ہے پیج کا کونٹینٹ کا کہ وہ آپ خود کو ایک ایز ای کامن یوزر کنسیڈر کر لیں یومن ریڈنگ یومن ریڈنگ کے لیے کہ وہ ایکسپٹیبل ہے آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے صحیح ہے آپ کے لیے دیفنیٹلی وہ دوسری یوزر کے لیے بھی آہ انڈرسٹینڈبل ہوگا اکسپٹیبل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تین چار چیزیں آپ نے جو ہے وہ دیکھنی ہے تو مجھے جساں آپ نے سوال میں پوچھا کہ ویڈین تھارٹی منٹس ہم ہم اگر آپ ان چیز چار پانچ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں صحیح طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ اپروکسیمیٹلی ٹوئنٹی تو تھارٹی منٹس میں آپ یہ سارا پروسس کمپلیٹ کر لیں گے ہم اور آپ کی ویب سائٹ یا ویب پیج جو ہے وہ سارٹینڈن کے لیے بن جائے گا اکسپٹیبل ہوگا چانسز ہیں کہ وہ رینک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سیلویشن ہے آپ کا ٹھرٹی منٹس ٹھیک ہے بہت شکریہ میں درمیان میں جیسے آپ بول رہے تھے تو میرے پاس بہت سارے سوالات رستے میں کریٹ ہو رہے تھے کہ میں سوال پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھتا آپ نے ان سوالوں کا جو میرے اندر اٹھنے والے سوالات تھے آپ نے پہلے سے ہی جواب دے دیا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویور جو ہیں وہ بھی ان کے سوال بھی کافیت تک آنسر ہو گئے ہوں گے ہم عمران شفی صاحب سے اس طرح کی فائدہ من جو ٹپس ہیں ایسیو کے متعلقہ لیتے رہیں گے عمران شفی نے جیسے پہلے بتایا کہ ان کا پورا کورس ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے www.theskillsets.com یہ اوپر کونے میں اس کا لنک بھی آ رہا ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک آ رہا ہے یہ کورس کا لنک کو اوپن کر کے آپ وہاں سے جا کے پورا کورس ان کا دیکھ سکتے ہیں کافی ساری وہاں پر فری سامپلز آپ کے لیے ڈالیں اور بہت ساری وہاں پر فری ٹپس آپ کو دی ہیں امید رکھتے ہیں کہ آپ عمران شفی صاحب کی ان دی گئی ٹپس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی یوٹیوب اپنا بلاغ اپنی ویب سائٹ کو آپ بہ آسانی رینک کروالیں گے اگلے سوالات کے ساتھ عمران شفی سے اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سب اپنا خیال رکھے گا تینک یو بائی بائی اللہ حافظ